بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسی پریشانی آتی ہیں جس کو لے کر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اداس ہو کر نجانے کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا میں ہی کیوں فلا کو تو دیکھو کتنا خوش ہے بس اللہ تعالیٰ کو میں ہی دیکھتا ہوں ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کبھی وہ مسئبت مال کی ہوتی ہیں کبھی جان کی ہوتی ہیں اور کبھی کوئی ہمارا دل دکھا دیتا ہے اور ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہمارا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ مسائب و پریشانیاں ہمیں دین سے دور کر دیتی ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا یہ رویہ زبان حال سے اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا اور ہمارے ساتھ نائنصافی کی ہے اور اگر وہ شخص جو ان مسائب میں گھرا ہوا ہے ان مسائب کے آنے سے پہلے اس کی زندگی عبادات میں گزری تھی اور وہ شخص دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا تو اس آبش شخص کی شکایتیں اس پہلے والے شخص سے بھی بڑھ جاتی ہیں اور یہاں بھی شخص کئی مرتبہ تو اتنا بہک جاتا ہے کہ وہ عبادات کو ہی ترک کر دیتا ہے اور وہ ایسا کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے انسان کا ذہن ایسا کیوں سوچتا ہے وہ اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ دین کے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے یا یوں کہے کہ ہماری اللہ کی رضا اور ناراضی کے متعلق غلط ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی ہر دولت سے نوازتا ہے اسے دنیا وی مسئیبتوں میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اور اگر کوئی شخص غریب ہے اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہے اس لئے اللہ تعالی اس کی حالت کو نہیں بدل رہا ہے لیکن میرا عزیز دوستو اگر ہماری سوچ یہ ہے یا ہمارے تعلق میں دوستوں میں سے کسی کی یہ سوچ یہ ہے تو ان کو یہ بتائیں اور سمجھائیں کہ اگر اللہ کی رضا کی علامت مال و دولت ہوتی تو قارون کے خزانے سونے چاندی سے نہیں بھرے ہوئے ہوتے اور اگر اللہ کی ناراضگی کی علامت فقر و فاقع ہوتی تو اللہ کے حبیب یعنی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہ دو دو مہینے ٹھنڈا نہیں رہتا اور اگر اللہ کی رضا کی علامت حکومت و سلطنت عہدے اور طاقت ہوتی تو فیرون اپنے وقت کا سب سے طاقتور سلطنت کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ زلیل غلام ہوتا اور اسی طرح اگر اللہ کی ناراضگی کی علامت غلامی اور غریبی ہوتی تو نہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے غلام ہوتے اور میرے نبی کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کئی کئی دن بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر بانتے اور اگر خوبصورتی میں کمال کو پہنچ جانا اور عالی نصب ہونا ہی اللہ کی رضا اور اس کے یہاں بندے کے مقام کا میعار ہوتا تو ابو جہل پر اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی علادت نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر حسن میں پچھڑا ہوا ہونا اور نصب میں گرا ہوا ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے موزن رسول نہیں ہوتے اور نہ ہی قیامت کے دن میرے نبی کی سواری کی نکیل پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوتا اور اگر کسی جنگ میں جیت جانا اللہ کے یہاں مقبولیت کو ظاہر کرتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو میدان قربلہ میں کبھی شکست نہیں ہوتی لیکن دوستو ہم سب یہ سب سوچے بغیر گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک مومن کے لیے یہ سب پریشانیاں تو ایک آزمائش ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس سب مسئیبتوں میں گھیر کر آزماتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے یا دنیا ہی کو سب کس سمجھ کر اور دنیا کی مسئیبتوں کو آخرت کی مسئیبتوں پر ترجیح دے کر مجھ سے نراز ہو جاتا ہے اور مجھ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی عزت و زلت دنیا کی مالداری اور فقر دنیا کی فتح اور شکست اللہ کی رضا اور نرازگی کا میعار نہیں تو پھر اس کا میعار ہے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے تین کی سمجھ دے دیتا ہے اسے سجدے کی توفیق دے دیتا ہے ایسے سجدے جن میں وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے باتے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیتا ہے پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ شخص امیر ہو یا غریب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ وہی آزمائشیں ہیں جن سے ہم گھبراتے ہیں دراصل ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے گھبرانے کے بجائے ہم اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ اللہ تُو نے مجھے اس آزمائش میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ میں اس میں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کامیاب ہو کر تیرے مقرب بندوں میں بن جاؤں اور میں تیرا ایک محبوب بن جاؤں اور تیری رضا حاصل کرلوں پھر دوستو اگر مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو مصیبت ہمیں اللہ کی نعمت کی سیوہ اور کچھ نہیں لگے گی کیونکہ اس مصیبت کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہم اس آزمائش کیلئے چنا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے لا يُقلِّف اللہ نفساً إِلَّا وُسْفَحَا ہم کسی نفس پر اس کی استدعات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں موسیقی